شعب علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جو مختلف علاقوں میں دعوت و تبلیغ کے لئے خطوط ارسال فرمائے تھے اور دعوت و تبلیغ کے لئے اسلام کی دعوت دی تھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں البدا کے علاقے میں مقنا کے لوگوں کے لئے بھی اسلام کی دعوت دی تھی اور خط ارسال فرمایا تھا اور اس مقنا کے بارے میں آپ نے لکھا کہ تقریبا دو ہزار سال قبل میلادی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے دو ہزار سال پرانے پہلے سے لوگ یہاں پر رہتے تھے یہاں تقریباً سولہ قبریں موجود ہیں یہاں پر یہاں جا رہے ہیں دیکھیں آپ یہاں کی جو پہاڑی ہے اور اس کو دیکھ سکتے ہیں اولا جو مدین صالح کا جو علاقہ ہے اس میں دونوں میں فرق ہے کافی دونوں کی ڈیزائننگ میں دونوں کی طرز تعمیر میں فرق ہے بناوٹ ان لوگ کی انجنرنگ اور ان کی انجنرنگ میں فرق ہے کافی فرق ہے زیادہ اونچے پہاڑ نہیں ہے اور جو ان لوگوں نے بنایا ہے وہ زیادہ بڑا بڑا بھی نہیں بنایا ہے اس کے مقابلے میں جو شعب علیہ السلام کے قوم کے لوگ ہیں وہ کافی ماہر ہیں جیسا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پتھروں کو اور جبال کو بالکل نرم کر دیا تھا اور وہ لوگ اسی میں اپنی مہارت کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اسلام کو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا اور نبی کی صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں فرمایا یہ پچھلا علاقہ دیکھاتا ہوں جہاں وہ خجور کے باغات دکھ رہے ہیں اسی کے قریب ہم تھے جہاں شعب علیہ السلام کا کونہ تھا اور اسی طرح اس کے پیسے جو اونچے پہاڑ دور نظر آ رہے ہیں وہی جبلالوز ہے لیکن آنے کے لئے دوسری طرف سے آنا پڑتا ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام جب یہاں آئے تو تقریباً دس سال ان کا قیام رہا موسیٰ علیہ السلام دیکھنے میں کافی دور سے کافی نیچے لگتا ہے لیکن جب چڑھیں تو کافی دھکان ہو جاتی ہے دیکھیں یہ غار ہے اندر چلتا ہوں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ قبر ہے ان کافی نیچے دیوار ہے یعنی میں مکمل دور پر کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں یہ اس کے بازو والا غار ہے دیکھیں تقریباً قبروں کی نشان ہے یا اس طرح کی بنا ہوا ہے تقریباً قبروں کی نشان اور بار بورڈ پر بھی لکھا ہے کہ یہاں تقریباً سولہ قبر ہیں یہ دیکھیں مدخل جو ہے کافی چھوٹا ہے اوپر ڈیزائننگ ہے لیکن اس طرح کی کوئی بہت خاص ڈیزائننگ نہیں ہے ان کی جس طرح کے مدائن سالے کی تھی یہاں بھی چھوٹے چھوٹے ایسے غار بنے ہوئے ہیں دیکھو کدھر جو ہے تھوڑا ڈیزائننگ کے کچھ بنے ہوئے ہیں یہاں سیڑھی ہے اور اوپر جانے کے لئے چھوٹے چھوٹے لیکن بہت چھوٹے غار ہیں شاید غار ہیں یا قبریں بنائے ہیں